بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دوستو دنیا میں سیاست ایک ایسا خواب بن چکا ہے جسے امیر و غریب کرکٹرز گلوکار اور تقریبا ہر کوئی پورا کرنا چاہتا ہے اس وقت دنیا میں موجود زیادہ تر لوگ پیسے یا طاقت کے حصول کے لیے ہر وقت کوشاہ رہتے ہیں ان میں کچھ لوگ صرف اس مقصد کے لیے سیاست میں آتے ہیں کہ اپنے بینک اکاؤنٹس پیسوں سے بھر لیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے سیاست کی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا جن میں سے کچھ ناکام ہوئے اور کئیوں نے کامیابی کے بلندیوں کو چھوا نمبر ون وینوت کمبلے وینوت کمبلے سن 1972 کو انڈیا میں فیدا ہوئے یہ انڈیا کے ایک بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن تھے جنہوں نے اپنی سال کیرہ پر سنچری بنائی وینوت نے 1991 سے لے کر 2000 تک بھارت کی نمائندگی کی اس عرصے میں ان کا ٹیسٹ ایوریج تمام بھارتی کے لڑیوں سے سب سے زیادہ تھا لیکن انہوں نے 23 سال کی عمر میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر سب کو حیران کر دیا اس کے بعد انہوں نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا اور لوگ بھارتی پارٹی کے وائس پریزیلنٹ بنے 2009 میں انہوں نے لوگ سباہ الیکشن بھی لڑا لیکن یہ ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے سیاست کو حیرابات کہہ کر مختلف چینلز پر کومنٹری شروع کی نمبر ٹو نوجود سنگھ سدو کرکٹ سیاست کامیڈی پروگرامز اور دوستی یہ بندہ ہر جگہ نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ ہر اس جگہ اچھا بھی جاتا ہے سدو سن 1963 کو پیدا ہوئے ہیں سدو نے 1983 سے لے کر 1999 تک انڈیا کی نمائندگی کی ریٹائرمنٹ کے بعد سدو نے 2004 میں بی جے پی کی طرف سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی سدو کئی بار وزیر بھی بنے اور یہ کامیاب سیاست دان ہے نمبر تری مشرفی مرتضہ شکیب الحسن کے بعد اگر ایک بندے کو بنگال ٹیم کو بلندیوں پر پہنچانے کا کریڈٹ ملنا ہے تو وہ مشرفی مرتضہ کو ملے گا مشرفی مرتضہ 1983 کو پیدا ہوئے انہوں نے 2001 میں بنگلدیش کے لیے ڈیبیو کیا اور ان کا شمار بنگلدیش کے کامیاب ترین کپتانوں میں کیا جاتا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ سے ایک سال قبل ہی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور عوامی لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑکر زبردست کامیابی حاصل کی 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے کرکٹ کو حیراباد کہہ دیا اور یوں ان کا 18 سالہ کیریر اختتام ازیر ہوا نمبر 4 گوتم گمبیر 2011 کے ورلڈ کپ فائنل میں 97 رنز کی اننگ سکیل کر بھارت کو دوبارہ عالمی چیمپین بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والا گوتم گمبیر سن 1981 کو پیدا ہوئے انہوں نے 2003 میں انڈیا کے لیے ڈیبیو کیا لیکن شیکر دون کے انڈین ٹیم میں انٹری کے بعد ان کو اگنور کیا جانے لگا اس لیے انہوں نے 2018 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے کر سیاست میں انٹری کا اعلان کیا گوتم گمیر نے 2019 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور باری اکسریت سے کامیابی حاصل کی نمبر 5 عمران خان عمران خان نیازی دنیا کے واحد کرکٹر ہے جو پرائم منسٹر بنے ان کی شہرت کے پیچھے 1992 کا ورلڈ کپ تھا جس میں انہوں نے پاکستان کو اسٹریلیا کی سرزمین پر اپنی بہترین لیڈرشپ سے عالمی چیمپئن بنایا عمران خان 1952 کو پیدا ہوئے اور 1973 میں آکسپرڈ یونیورسٹری سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی عمران خان نے 1974 سے لے کر 1992 تک کرکٹ کی میدان میں پاکستان کی نمائندگی کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 1994 کو دنیا کے پہلے پری کینسر ہاؤسپٹل کا ابتتا کیا 1993 میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو ان کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد عمران خان ایز ای چانسلر یونیورسٹی اپ بریٹفورڈ سے منسلک ہوئے کرکٹ ہو سماجی پلاہ کا کام ہو تعلیم ہو یا سیاست عمران خان نے خوب محنت کی اور یوں یہ آج اسلامی جمہوری پاکستان کے وزیراعظم ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور ٹریس کریں شکریہ